کیونکہ بھائی جان انڈیا نے جو کل سے اسٹریلیا کو ہرا دیا ہوئے نا اس کے اوپر ہر پاکستانی بندہ ایبنکہ سٹیل ٹرینڈنگ ابھی تک پاکستان میں انڈیا اسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ ہی کر رہا ہے کہ انڈیا نے اسٹریلیا کو ٹھوک ہے اور رمیز راجہ کیا بات کر لو بڑی شاکنگ بات کر دے رمیز راجہ نے اچھا خاصا سٹیٹمنٹ دے دیا بھائی جان اچھا کچھ بچے جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سافیوں سے کہہ رہے ہیں بابر آزم واپس کراچی کینگز میں آ جائیں یقین مانو کے نئی یقین آرہا کون کیسے یقین کرے مجھے یہ بتا دو کون کیسے یقین کرے کہ مطلب کہ ایک ٹیم سکسٹی ون کے اوپر ون آؤٹ ہے ان کا کلی طرح اچھا کھیلے وہ ٹیم کا آج اب حال دیکھو کہ اس کا کیا حال ہو گیا ایک سو تیرہ کے اوپر پوری ٹیم وہ لگی گی ایک سو تیرہ پہ وہ لگی گی وہ مطلب کہ ہم نے سوچا تھا خطاناک بولنگ ہوگی پہلے سیشن کے اندر لیکن کس نے سوچا تھا کس نے سوچا تھا کہ پہلے سیشن کے اندر ہی اسٹریلیا کے جس کو کہتے ہیں ختم ٹا 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 بھائے ہو جائے گی ایک سو تیرہ بھی لگی گی اتنا زبردست کل کرکٹ کھیلے رہے تھا اس کے بعد آج پتا تھا اتنا پتا تھا کہ پہلے سیشن میں بول جس کو کہتے ہیں مشکل ہوگا کھیلنا لیکن اتنا مشکل ہوگا اتنا مشکل ہوگا یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا جدے جا ہو 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 جدے جا مطلب کہ جدے جا بیڈ ڈیٹرلی مو ہی نہیں دکھا رہے ہیں ڈیٹرلی مو ہی دکھا رہے ہیں ڈیٹرلی مو ہی دکھا رہے ہیں اور چاروں طرف سوشل میڈیا پہ بس ایک ہی چیز دکھ رہا ہے انڈیا 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 آسٹریلیا کا باپ کون انڈیا اور ایمان دو جتنی بھی نیشن کرکٹ دیکھتے ہیں خاص کر کے ایسیا میں تو چاروں طرف ٹرینڈ ہو رہا ہے بس انڈیا ہی ٹرینڈ کر رہا ہے ابھی آپ لوگ کو ایک نیوز ساتھ پتا نہ ہو میں بتا دوں کہ پاکستان میں اگر اسپورٹس کے نام پہ کچھ ٹرینڈ کر رہا ہے تو وہ انڈیا ٹرینڈ کر رہا ہے اور کس لیے کہ دو جیلو سے انڈیا بورڈر کا اوستر اٹھا چکی ہے اور میک سوٹ چار جیلو بھی ہو جائے گا جیسے جیسے ٹیسٹ میں آتے جائیں گے تو یار دیکھ لیجے آپ لوگ کتنی بڑی بات ہے کہ آج پاکستان میں بھی انڈیا ٹرینڈ کر گیا اور یہ کس لیے ہویا آپ لوگ کو میں بتا دوں کیونکہ یار ایسینڈ یہ تو اس کا بتا دیا شبیراتی کا میں نے نہیں نہیں پہلے میں اس کا بھی بتا دوں میں سرہ گھنٹے کا اب وہ انہوں نے تحصیل لگا دی ہے محمد عریس نے آج اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹنگ کرنا میرا خواب تھا تین مہینے سے اس سے یہی کروایا جا رہا ہے کیونکہ سائم نے جو اگنا ہو تمہارے ساتھ بیٹنگ کرنا ابھی سائم نے بھی رنز مارے رہا آج تصویر آگئی گلے میں اٹھ ڈال کے گھڑے تمہارے ساتھ بیٹنگ کرنا میرا خواب تھا اس کی پر فورائیور بھی بڑی یار میں تو خوش ہوتا ہوں ابھی تو نے کچھ اکھارا ہوئے ایک تو ہے نہیں ٹھیک ہے اور جو تیرا اس کی پر ہے اس سے بھی کچھ نہیں اکھارا بھی تک ٹھیک ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو پریز کر رہے ہیں اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ اوپر سے جزن پچاس مارے گا میرا گھنٹا نیچے سے سائم آکے سب تیل کر دے گا دکھائیں اس کے جائیں گے اور سائم کو کہیں گے تم بڑا پوزیٹیو ایسی کھیلو جب وہ بہت پوزیٹیو ہوگا تو وہ تیس پہ تیس کر کے آؤٹ ہو جائے گا بلکل بلکل اچھا نہیں لگے گا کہنا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے ابھی انہوں نے مجھے دکھایا میں کچھ لوگوں کا بھلے میں ان سے ملتا ہی نہ ہوں دو دو سال تین تین سال سے بٹے ایک دو دفعہ دیکھنے پر بڑا اعترام آ جاتا ہے دل میں کہ یہ بندہ تھوڑا مختلف ہے یہ ذرا اپنے سٹائل کا ہے یہ ڈرامے باز نہیں ہے ڈپلومیٹک نہیں ہے لیکن آج بڑی تکلیف ہوئی ہے کیسے بندے کو دیکھ کے کیونکہ اس نے ماشاء اللہ بڑے بڑے کرکٹرز کو ٹیک کر کے بتا رہے ہوئی ہے کہ بابر آزم کو جو ہے نا کراچی کنگز میں لانا چاہ رہے ہیں بچے واپس اتنا مس کر رہے ہیں ایک چیز اور بھی ہے کچھ لوگ تکلیف ہو جاتی ہے اماد وسیم کے اگینس میں نے دیکھا ہے کراچی کنگز کی وہ ہر جو بابر نے نلوائی ہے پسلے دس میچز میں وہ اس میں بھی اماد کو ڈالنے کے کراچی کنگز پسلے دس میچز آ رہا ہے اپنے بھائی ساتھ تو اس میں تھے بابر آزم نے آروا ہے اپنی گفتانی میں یہ تین آ رہا ہے وہ چلیں آپ یہ بتائیں کہ وہ جیہ ورد نے پتا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے تم لوگ نے غلط لکھ دیا میں کہہ رہا تھا وہ ٹو ون انڈیا جیتے گا اب وہ ہی تینز جتوانا چاہ رہا ہے آسٹیلیا کو اب کیا کرنا اس کا اب اس کا کرنا کیا ہے مہیلہ جیورد نے کا دیکھیں یہ اور یہ جو اتنا خطرناک اسکورٹ انڈیا نے ونڈے کرکٹ کا اناؤنس کیا ہے آسٹیلیا ونڈے میں جیل جائے گا انہیں نہیں نہیں ان کو مو کالا کر کے چوتھے دنیا میں ان کو گھماؤں گیتا ان کو پورے انڈیا میں مو کالا کر کے اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے دیکھیں یار اب آپ نے جان تو نکال دی آج پیٹ کمیس کی شکل جو ہے بالکل اوڑی بھی ہے مطلب اس شکل پہ کوئی رونک نہیں ہے کوئی رانائی نہیں ہے کوئی مطلب کوئی شرانت نہیں ہے نہ اس پہ نہ کرکٹی نظر نہیں آ لیا ایسا لگ رہا ہے اس کی عزت نوٹلی پکڑ گیا اسے کیا کرنے لیے بینکٹنگ کو کیچ کے لیے اچھلا تو چھوڑ دیا ایک لوگ دو آتے ہیں اچھا ایک لوگ دو آتے ہیں سمجھے نا بتا ہی ہے وہ کیوں آتے ہیں یہ پیکیج ہے بابوما نہیں آیا ساؤت افریقہ کا ٹیس کپتان بن گیا بابوما ہماری دعاوں سے اپنے ایک بابوما نے مجھے کسی نے ایڈ کیا ہے بہت سارے بابوما تو دا جانے کیتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ بابوما کو زندہ کس نے رکھا ساؤت افریقہ نے تو دفنا دیا تھا افتخار چاچو کو کس نے زندہ رکھا بابوما کو کیسے مطلب ساؤت افریقہ کے لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ یہ ایلگر بیکار ہے جس نے انڈیا کو سیریز ہرائی وہ بھی بیکار ہے اور سٹیلیا میں پتا چل گیا کہ یہ یہاں فارغ ہو گیا دوبارہ سے پیچھے سے آدمی بابوما کیوں بلایا اور بابوما سے کیوں فون پہ کہا تم پہلے ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے ریزائن کرو بولو میں ٹی ٹوئنٹی چھوڑ رہا ہوں پھر تم وہاں سے آؤ سمجھ رہو بابوما نے کہا کہ جو بیس فورمیٹ ہے اس نے کہا گریٹس کا بیس فورمیٹ ہاں تو اگر آپ نے گریٹ اپنے آپ کو بنوانے تو ٹیسٹ میں تو پورے نظر آئے کپتانی کا اوڈیشن دے رہے ملر ملتان کی طرف کھیل ملتان کے لیے اوڈیشن اتنا دل جو لگاوا ہے نا کہ میں ہر دن دیکھوں وہ اس لیے کیونکہ مارک رم نے چیمپین بھی بنوا دیا یہاں بیٹھ کے تمہیں وہاں کی گانی بھی سنا دیتا ہوں کہ مارک رم بھی اب کنٹینشن میں ہے ساؤت ایفریقہ کے اگلے کپتان کی نہیں بلکل ہیں اور مارک رم ان کی واپسی ہو گئی ہے اور وہ ایز اپ سیمی فائنل میں بہت بڑی ٹیم کے خلاف سو کیا فائنل میں بھی اس کے چھبیس رنج شورٹ چیز میں کام آئے اور باووما کو اسی نے بلوایا مینجمنٹ سے کہہ کے ڈیورنگ ٹیس اور ڈیورنگ سی ایسے کہ یار اس کو سائن کرو بھائی ہمارا کپتان ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے یار اس کا نام پڑا ہے باووما کا ایمپیکٹ تو ہے اور بلکل اس کا تو ایس ایمپیکٹ ہے تی ٹو اینڈی میں وہ تھا نہیں آخری کے تین چار میچز اس نے کھیل لی اور اس کے بعد اس نے ٹیم کو جیتا کر میں یہ نہیں کہا رہا کہ اس نے آخری بول کھیل کے چھکا مار کے جیتا دیا وہ بھائی اس کی اپیرنس کی وجہ سے ٹیم جیت گئی لے کر ہی مار گرام آیا اس کو وہاں پر اس ٹیم کے اندر پٹھارہ ہیں انیس گندوں پر اس کے اس میچ میں سینتیس رنے جس میچ میں بابر کے پندرہ گندوں پر چار رنے سیڈنی میں وہ گریٹ دی ہے آنے کے قابل ہیں ایک لائن ایسی دے دوں میں واپس چلتے ہیں ادھر بھی مکس اپ تو یہی تھی پی ایس ایل پی ایس ایل میں کیا بتاؤں اس نے اتنا مارا اس نے اتنی بولو پر اتنے رن منع اپی تو یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اندر کی باتیں ساری بتا دیں جو چار دن میں ملا کر کسی نے نہیں بتائی ہوں گی اس پوری پی ایس ایل کا خاکہ کھیچ لیا کہ اس پی ایس ایل میں چار گیم چل رہے ہیں ایک یہ کہ یہ سب گلے میں ہٹ ڈالتے ہیں شویب ملک تو پتہ نہیں کتنوں کے ڈال چکے ہیں یہ میں شویب بھائی کی برائی نہیں کر رہا صرف کرکٹ کی بات کر رہا ہوں آمیر ایمات بس ایمات اب ایمات کو آمیر کو بھی ناراض نہیں کرنا شویب ملک کو بھی ناراض نہیں کرنا اور جو روی بوپا رہا ہے ان کا اور شویب ملک کا پہلے ہی سیزن میں نمان انور کو لے کے تنازہ ہوا تھا کہ کیوں کھلائے جارہو تمہارے محلے کا لڑکا نمان انور اس کو تو اس کے بعد پھر کچھ مہچیز کے بعد شویب ملک سٹیپ ڈاؤن کر گئے تو یہ سالہ منیجمنٹ ان کی کبھی سیٹی نہیں ان کی مہنے الللے تلللے جلنے ایک زمانے میں کھلاڑی کی کھوچ کے لیے راشر لطیف تھے ان کے ساتھ پھر اس کے بعد نجانے گبز آئے پھر پتہ نہیں کون کون اب یہ ہر ہر طورم ہر آزم آ چکے ہیں مگر یہ کیونکہ سادشوں کا پٹا رہا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیے ایک ہی آدمی کی چلتی ہے اور وہ آدمی سی پھوکے مار رہا ہے بیٹھ کے اور شکل ایسی بنائی بھی ہے بھائی تم کو مطلب کو حمدردی لینے کے لیے بیٹھے ہو رہے تم کوچ ہو بھائی ٹیم کے تم بابا ناظم کے لیے تو جا کے تم نے گراؤن میں کھیج کائج دیا اس کو ڈیر پی لے ہر گئی یا لڑکیاں ہماری بڑا کلوز میں چوا لاسٹ آور میں کل انگلینڈ سے بھی انڈیا ہارا دس رن سے ہاں وہ بھی ہاری آج یا بڑے دن ہو گئے بڑے دن ہو گئے لیکن چلے پاکستان ویمن اتنا بھی لڑی بڑی بات ہے انڈیا کا بڑا وہ ہوا کیونکہ انڈیا نے تھوڑا انگلینڈ کو آخری دو تین مقابلوں سے ارمن پری تیلیون نے جکڑا ہوا ہے کومن ویل گیم لے لے ہیں یہ لے لے تو انگلینڈ اس جگہ سے نکلا اور انڈیا کو شکست دی تو یہ پوزیٹیف مونیبہ علی کی ایک بڑی سبب پاکستان کی پہلی خاتون بنی وہ جی جی بلکل آئلینڈ کے خلاف ماری مگر آج نیدہ راشی ڈا مانینڈ میں بتاتا ہوں کہاں یعنی چار بار سوڑڈر ڈا ڈا ڈی تو یہاں پہ جوڑی ڈی ڈا ڈی ڈا ڈی 99e 47 ڈی لیکن آپ لوگوں کا اتنا سپورٹ نہیں ملا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بولا کہ سمنگل کو کھلاو بس ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو چلے جاتے ہو تو یار بھائی ایک بار سوال بھی اٹھاؤ یار آپ لوگ اندیان کرکٹ کے فینس ہو آپ کی وجہ سے پورا کرکٹ چلے سمنگل کو کھلانا چاہیے بھائی ایسے کیسے کوئی کھلا دے گا تو تم ہو گیا راہول ایسا ہے بولنے کے بارے میں تمہاری پھٹ جاتی ہے تیار بڑا لگے تو معاف کرنا ہے لیکن ایک بار کومنٹ کرنا بنتا ہے بھائی کی گل کو لاؤ راہول کو اٹھاؤ یہ ایک بار ٹرینڈ چلاو یار جیسے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلتا ہے چلاو یار کیونکہ راہول چوکر صرف یہاں پر ثابت نہیں ہوئے میں باتا رہا ہوں آج 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 میں راہول کی وجہ سے کہاں گیا ہے اور آپ لوگ اتنا ہو نہیں کیا یہ سب کر کے بتاؤں راہل بھائی سادھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب تو بچے نکال لیا چھوکر بھائی لیکن ہم سے بھائی انڈین کرکٹ میں اتنے بندے پاگل ہو رہے ہیں تو چوکر رہا ہے کہ بھائی تیرے سے صحیح گل ہے اور یاد میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اور بیکار کی بات تو یاد میں کر ہی نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں بھائی اب تو اپنے آپ کو ریسپیکٹی بیلیٹی ہے کچھ ٹیم کے پرتی بھائی تو بھی کچھ کھلا رہی ہے وائس کپٹین بنا دیا ہے تجھے ایسے ہوا پہ چرا دیا بی سی سی آئی ڈرگرڈ نے پھر بھی تم مجھے لے رہا ہے تو بھائی یہ تو مطلب انڈرسپونسیبل اننکس کھیل لے راہل اور بیری سیم فول فور انڈیا کی آر انڈیا منیجمنٹ جو ہے وہ راہل پہ کچھ کرنے پاری تو مجھے بھی ایسے مینجمنٹ پہ کبھی کبھی سوال کرنے کا مند ہوتا ہے اور اونارکر کو کھلا لیا بھائی ٹھیک ہے جگہ دے دیا لیکن بار بار میری شوی جب میں راہل کو دیکھتا ہوں ٹیم میں تو پتہ نہیں کیا گل ٹیم سے بہار ہے تو یار ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ کو بھی کمنٹ کر کے بتانا چاہیے پروب کرنا چاہیے انڈیاں فینس اسے میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں گل یا راہل آپ لوگ ایک ہی کمنٹ کرو گل یا رہا ہوں بھائی یہ کمنٹ آنے چاہیے اسی کے ساتھ میں آنے بند کرنا ہوں یہ ویڈیو جائے مجھے مجھے